بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو آج پھر میں ایک نیو ویڈیو لے کے آئیں ہوں آپ لوگوں کے لئے تو یہ میری موڈل ہے زارہ تو سب سے پہلے ہم میس روز سے آئی بیس بنائیں گے ہم یہ فیر ہے کلرس کا نا میس روز کا ایک نا میری موڈل کی آئی بیرو بھی نہیں بنی ہوئی تھی یہ بنواتی بھی نہیں ہے اس کو پین بہت زیادہ ہتی ہے آئی بروں بھی نہیں بنی ہوئی تھی اوښ نہ ہی یہ بنواتی ہے پچھلی دفعہ تو میں نے تھوڑی سی بنا دی تھی مگر اس سے پین بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب ہم نے آئی بیس کے ساتھ ہی اس کی آئی بیرو میں نے نیٹ کی ہے مگر فیلال بال تھوڑی تھوڑی نظر آ رہے تھے تو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے آئی بیس آئیس کے ساتھ ہم نے بیس بنا کے اچھی طرح اس کو بلینڈ کر دینا ہے سپنچ کے ساتھ نا آئی بیس لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو ہم شیڈ آئیس شیڈو لگاتے ہیں آئیس کے اوپر تو پھر وہ بہت اچھا اچھی طرح نظر آتے ہیں اور بڑی اچھی بلینڈنگ بھی نظر آتی اور بڑے کھل کھل کے ہمیں نظر آتے ہیں ورنہ یہ گندے گندے سے نظر آتے ہیں اگر ہم آئیس بیس لگا لیتے ہیں نا تو بڑی پیارے آئیس شیڈ لگتے ہیں لگے ہوئے آئیس کے اوپر اس لیے آپ آئیس شیڈ لگانے سے پہلے لازمی آئیس بیس بنا لیا کریں اگر جن لوگوں کے پاس آئیس بیس نہیں ہے تو وہ آئیلی بیس جو ہوتی ہے جیسے کہ کریمی فارم میں ہوتی ہے ہانڈی بیس بول لگا لیں ایوری کلر یا پھر آپ کیرو لین کی جو سٹک وائٹ کلر کی ہوتی بول لگا لیں تو بڑا اچھا رزولٹ ملے گا آپ کو یہ میں نے سپنج کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کر دیا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی طرح وہ وائٹ وائٹ آئیس بول نظر آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے میں یہ اپنے میک اپ بک جو ہے پائلٹ اس میں سے یہ اورنج سا کلر جو اٹھاؤں گی اٹھا کے اور کریس لین کریٹ کروں گی اور وہ ہی میں نے آئی بول کے اوپر لگانے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ ہی میں نے یہی شیڈ آئیس کے نیچے بھی لگا دینا ہے وہ بھی کارنر کے اوپر نیچے آئیس کے کارنر کے اوپر لگاؤں گی کیونکہ کارنر کے اوپر ہی میں نے یہ تھوڑا سا شیڈ دینا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ بھی کر دیں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کر دیں ہمارا نیو نیو نوٹیفکیشن ملے آپ کو اور میری ویڈیو کو لنک کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں یہ میرے پاس سیلس کا ہے آئی شیڈو تو یہ بڑا پیارا سا کلر ہے ڈبل ٹون میں ڈبل شیڈ ہے اس کا نا گولڈن بھی ہے اور گرین گرین سا بھی ہے وہ میں نے فنگر کے مدد سے اٹھایا ہے اور آئی بول کے اوپر لگا دیا ہے آئی بول کے اوپر اچھی طرح فنگر کی مدد سے میں نے آئی بول کو اچھی طرح بلینڈ کیا ہے کہ ہمارا آئی بول نظر آئے اور تھوڑا بڑا نظر آئے میری موڈل کا تھوڑا آئی بول چھوٹا ہے تو تھوڑا سا میں نے بڑا دکھانا ہے اور دیکھیں آپ کے ماشا اللہ کتنے اچھے یہ شیڈ ہو ہیں تھوڑا سا لگانے سے کتنا اچھا اور میں نے وہ ہی شیڈ آئیز کے نیچے لگا دیا سینڈر میں لگایا ہے ابھی کارنر پہ میں نے بلیک لگانا تھا اس لئے میں نے سینڈر پہ میں لگایا ہے اور انر کارنر پہ میں نے گولڈن لگانا ہے تو اس لئے میں نے وہ بھی جگہ چھوڑ دی تھوڑا سا یہ میرے پاس سیلر ہے یہ بھی سیلس کمپنی کا میرے پاس تو جن لوگوں نے سیلس پروڈکٹ کے شیڈو نہیں لیا وہ جلدی سے لے لیں بہت اچھے شیڈو ہیں اور بہت ہائی پیگمنٹ ان کی بہت اچھی ہے اور آپ کو بھی بڑے اچھے لگیں گے آپ جب میری موڈل کا میک اپ دیکھیں گے کمپلیٹ تو آپ کو بہت اچھا لگے گا مجھے ان کی شیڈو بہت پسند ہیں تو یہ میں نے فنگر کی مدد سے پہلے یہ انر کارنر پہ لگا دیا ہے پہلے میں نے فکسر لگایا تھا جس کو ہم سیلر بولتے ہیں انر کارنر پہ لگانے کے بعد یہ ان کا شیڈ میں نے لگا دیا ہے نا سیلس کمپنی کا اور اب میں آئی بول کے اوپر سیلر لگا رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم نے لگانے ہیں چینک شیڈ تو اسی کلر کے میرے پاس چینکی شیڈ تھے وہ لگا رہی ہوں فنگر کی مدد سے ٹیپ ٹیپ کر کے دیکھیں گے آپ کے آئیز کے اوپر کتنی اچھی شائن اور گلو اور کتنی اچھی کی وہ شائن دے رہی ہے میری اوڑ دو اوڑ دو میں کافی گلتیاں ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں مگر آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو یہ میرا میک اپ بہت اچھا لگے گا دیکھئے گا پوری ویڈیو بڑی اچھی آپ کو لگے گی اور بلکل آسان طریقے کے ساتھ میں بتا رہی ہوں یہ سیلس کمپنی کا ہے گولڈن شیڈ اور اس سے میں کروں گی ہائی لائٹ اپنی آئی برو کے نیچے بڑے اچھا کلر ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑی اچھی اس کی بھی پیگمنٹ ہے اور میرے پاس یہاں پہ لائنر اور کاجل جو ہے وہ ہے اے بی اس کا اسی کے ساتھ ہی میں نے آئیز کے اندر جو ہے کاجل ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے لائنر لگانا ہے تو کافی بلک ہے یہ اور کافی اچھا بھی مجھے لگتا ہے اور کافی مجھے پسند بھی ہے اور یہ ان کا پھر ایک گولڈن اور کوپرش سا شیڈ آ گیا سیلس پروڈکٹ کا اور یہ بھی ہائی لائٹ ان کا بہت اچھا ہے اس کو میں نے فنگر کی مدر سے پھر تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہے آئی برو کے نیچے کہ زیادہ اچھا شائن شائن آئے ہائی لائٹ زیادہ ہو مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہ میرے پاس ہے کہ اس کا میں نے بلیک کلر اٹھا کے آئی کے کارنر پر میں تھوڑا آسا بس نوک تھوڑی سی نوک اس کی بنائی ہے ابھی شیاب میں نے ٹچ دیا ہے ہلکا سا برش کی مدد سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور اچھا بھی لگے گا آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں لائٹ کریں کمرز کریں شیئر کریں اور میرے پاس جو ہیں آئی لائشز لائشز بہت اچھے ہیں میرے پاس مگر یہ میں نے جو لگانے ہیں اس کے یہ میرال کی ڈبی کے اندر میں نے لگایا ہوں مگر میں نے یہ آپ شین جی سے مگوائے تھے تو میں نے ایک جوڑا نکال کے آئی لائشز کا میں نے میرال کی ڈبی کے اندر رکھ لیا تھا یوز کے لیے نا تو یہ مسکارہ اب اچھی طرح میں پہلے آئی لائشز لگانے سے پہلے اچھی طرح مسکارہ لگا رہی ہوں کہ جو بیس وغیرہ لگی ہوں یا آئی لائشز کے اوپر اور اچھی طرح ہمارے جو شیڈ وغیرہ لائشز لگانے تو زیادہ نامیند کرنی پڑے اور یہ میرے پاس ہودہ ہودہ بیوٹی کا ہے آئی برو کو نیٹ کرنے کے لیے اور اچھی طرح نا کیونکہ میری موڈل کی آئی برو بننی نہیں ہوئی تھی تو مجھے تھوڑی سی زیادہ مہند کرنی پڑی ہے تو بیس کے ساتھ میں نے پھر اس کو سیٹ کیا اچھی طرح تو پھر جب یہ کمپلیٹ آئی دیکھیں بال نظر آ رہے ہیں مگر پھر بھی میں نے بیس کے ساتھ چھپا دیئے تھے آئی برو بلکل یہ بنواتی نہیں ہے پین ہوتی ہے اس کو لیزر سے بنواتی ہے پتہ نہیں کان سے بنواتی مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ پیج ملاف لیزر سے بنا دیں میری مگر مجھے بنانی نہیں آتی لیزر سے تو یہ میں نے اب اس کو نیٹ کیا ہے آئی بیس کے ساتھ ہی نیٹ کیا ہے کہ آئی برو ایسے لگے کہ ہم نے بنائی ہے تو میں نے اچھی طرح بنا کے چٹنگ کی تھی اس کی تو پھر ہی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب ضرورت نہیں ہے آئی برو بنانے کی یہ میں اب سپنچ کے ساتھ بلینڈ کروں گی اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے میں نے اس کو کہ ایسے لگے کہ آئی برو نیچرل بنی ہے میری موڑل آل ریڈی بھی بڑی پیاری ہے دیکھیں کتنی اچھی آئی برو سٹو ہوگی ہے تھوڑی سی میند کرنے سے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے بنا نہیں بنائی تو تو اب میں نے پھر وہ پینک پیچھ سا کلدر اٹھا کے لگایا ہے اچھی طرح بلینڈ کیا بلیک کے ساتھ آئی برو بنی ہو تو کم محنت ہوتی ہے نہ بنی ہو تو زیادہ محنت ہوتی ہے میک اپ کے اوپر یہ میرے پاس جو لیشزیں میرال کے نہیں ہیں یہ افشین جی سے میں نے مگوائے تھے مگر میں نے میرال کی ڈبی کے اندر ڈال دیئے تھے اور یہ بہت اچھے مجھے لگے ہیں تو جن لوگوں نے لینے ہیں تو وہ افشین جی سے بائے کر سکتے ہیں اور مجھے ان کی شیب بڑی پسند آئی ہے بڑی مشکل سے یہ مجھے ملے ہیں بڑی اچھی شیب ہے ان کی ہاتھوں کو گھم لگی ہوئی تھی میرے تو اسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں بار بار اس لیے اتر جاتے ہیں یہ نا میرا نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو اب میں نماز پڑھنے کے بعد بیس لگاؤں گی یہ میں نماز پڑھ کے آگئی ہوں یہ ماوی لیڈی کی اکوا بیس ہے تو یہ ہم نے سپنچ کو ویٹ کر کے لگانا ہے تو اٹھتی نمبر میرے پاس بیس ہے تو اسی کے ساتھ ہی میں نے ٹائپ ٹائپ کر کے ہائی کوریج بیس ہے یہ جتنے اس کے بیس کے فیس کے اوپر دانے تھے داگ تھے سب کچھ چھپ گیا اسی بیس کے ساتھ بیس اتنی ایزی ہے کہ آپ نے سپنچ کو گیلا کرنا ہے اور فیس کے اوپر ٹائپ ٹائپ کر کے آپ نے اپلائے کر دینا ہے تو بلکل ایزی ہے یوز اور محنت زیادہ کرنے کی ضرور تو نہیں ہے جیسے کہ ہم پہلے تین تین چار چار بیسیں لگاتے ہیں تو پھر ہماری بیس برائیڈل کی بنتی ہے اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سپنچ کو ویٹ کرنا ہے اور بیس لینی ہے لے کے پورے فیس کے اوپر لگا دینی ہے اچھی طرح اس کے اندر چار شیڈ ہیں بڑے اچھے اچھے شیڈ ہیں میں تھوڑی ڈل میں اس لیے لگاتی ہوں کہ ویڈیو کے اندر زیادہ اچھی ہاتی ہے ویڈیو کے اندر ہم نے دکھانا ہوتا ہے اس کا ایوری کل در ایف وان سارے بہت اچھے ہیں یہ میں نے کنٹورنگ کرنی ہے اپنے فی موڈل کی نا تھوڑی سی جو ہڈی باہر ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف چھپانا ہے بلیشون کا پیچ کل در ہے پیچ کل در کے ساتھ میں بلیشون کر رہی ہوں کچھ لڑکیاں پوچھ رہی تھی اپی جمیلا ہمیں بلیشون لگانا سکھائیں تو ان کے لیے یہ ہیٹ دیکھ لیں آپ جن کے چوڑے فیس ہوتے ہیں اس کا ہم نے ایپل شیڈ میں لگانا ہوتا ہے ایپل لگانا ہوتا ہے اور جن کا فیس لمبا ہوتا ہے تو اس کا ہم نے سیدھا ہی لگانا ہوتا ہے اور چکس کے اوپر لگانا ہوتا ہے وہی برش میری سارے فیس کے اوپر لگا دیتی ہوں کہ بلیننگ بھی ہو جائے اور بہت اچھی سمودھ نظر آئے یہ میں ہائی لائٹ لگا رہی ہوں تو یہ جو ہائی لائٹ میں نے لگایا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے عام لوکل سا ہے جس کے ساتھ میں نے یہ لگایا ہے مگر یہ زیادہ تھوڑا سا لگانے سے وہ زیادہ شو ہو رہا ہے مگر اس کو بلینڈ کر کے میں نے کم کرنا ہے اب دیکھیں کتنی زیادہ فیل ہو رہا ہے اس کو میں نے کم کرنا ہے یہ میں نے کم کر دیا تو آپ دیکھ لیں میری موڈل کیسے مون بنا رہی ہے اپنے ون سننے میں نے ہونٹ کی جو شیف دینی ہے تھوڑا سا باہر نکال کے دینی ہے موڈل لوک میں ہسی جا رہی ہے کام تو جب ہمیں لگا رہی تھی آؤٹ لینڈ تو کیمرے مین نے میرا فون بند کر دیا تھا میں نے اس کو بولا کہ یار ہسو نہ تو اس نے کیمرہ بند کر دیا تو پہلے بھی میں نے کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے لپسٹیک لگانے کا اور میں آپ کو بتا دوں یہ لپلوز جو ہے یہ میس روز کا ہے تو میس روز کے کافی اچھے شیڈ ہیں جن لوگوں نے دیکھیں یہ ہماری موڈل ریڈی ہو چکی ہے فینل لوک چیک کر سکتے ہیں آپ لازمیں بتائیے گا آپ کو ہمارا یہ میک اپ ٹیٹوریل کیسا لگا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم ملیں گے پھر نیو ویڈیو کے ساتھ اور نیو لوک کے ساتھ انشاءاللہ اب میں نے کاشی پروڈیکٹ کے اوپر ویڈیو بنانی ہے تو بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ملے کے آ رہی ہوں کاشی پروڈیکٹ کے اوپر ویڈیو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ zehn میں رکھیں اللہ حافظ کاشی پروڈیکٹ کے اسم دعاوں میں یاد رکھیں ننزل